سرچ سپیس کیا ہوتی ہے سرچ سپیس ہوتی ہے ہمارے پاس مطلب پاپولیشن آف انڈیویزیویل آر مینٹینڈ ویدین در سرچ سپیس اب ہم فرض کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فقط سوفٹ کے لیے کچھ انجینئرز آئر کرتے ہیں تو ہماری سرچ سپیس کیا ہوگی پورے پاکستان کے انجینئرز ہوگئے اب وہ ہماری ٹوٹل پاپولیشن ہوگی اب پاپولیشن میں ہم ہمارے پاس یہ جو آپ کو باہر والا مطلب یہ جو یہ ٹوٹل ہے یہ پاپولیشن ہے ہماری اس کے اندر یہ جو ایک کرومس ہم نظر آرہے ہیں ہم کہہ جاتے ہیں یہ ایک انجینئر ہے اور اس کے اندر فردر آگئی ہے جو آپ کو جینز نظر آرہے ہیں ہم کہتے ہیں یہ اس کے کریکٹر ریسٹرکس ہیں فرض کریں ہم نے ایک کرائٹیریہ رکھا کہ ہم اس بیس پہ انجینئرز کو ہائر کرتے ہیں کہ اس نے بندے نے بیس کمپیوٹر سائنس کیا ہو پھر ایمیس کمپیوٹر سائنس کیا اور پھر پی ایش ڈی کمپیوٹر سائنس کی ہو اب یہ دیکھیں یہ جو ایک جین ہے یہ اس کی ایک کریکٹر ریسٹرک ہوگی مطلب ہمارے جو ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق جو اس سے فٹ کرے گی مطلب ہم کہہ دیتے ہیں یہ بیس ہے اس سے اگلے والا جو سیل ہے یہ ایمیس کا ہے اور یہ اس طرح سے اب یہ کریکٹر ریسٹرکس جو ہوگی ہمارے کسی بھی کروموسومنس کے مطلب جو فٹ کر رہی ہوگی ہمارے سلوشنز کو مطابق ہم کہیں گے جی کہ فٹسٹ کروموسوم ہے ہمارے لیے ہم اس کا فٹنس سکور کیلکلیٹ کریں گے اب فٹنس سکور کیلکلیٹ کس طریقے سے ہوتا ہے فٹنس سکور جو ہوتا ہے کہ وہ ابیلٹی بتا رہا ہوتا ہے انڈیویجول کی کمپیٹ کرنے کے لیے جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ہم تین ریکوائرمنٹس رکھ لیتے ہیں تو اب ہم کیا ہمارے پاس تو کافی سارے انجینئرز اپلائی کریں گے تو کیا سارے کے سارے ہمارے لیے ضرور ہی ہوں گی مطلب اب کتنے سارے انجینئرز ہیں جو کوئی الیکٹریکل انجینئرز ہو سکتا ہے کوئی اور اڈومینٹ کا انجینئرز ہو سکتا ہے تو ہماری جو ریکوائرمنٹس اس کے مطابق جو جس بندے کی وہ کریکٹریسٹکس ہوں گی ہم صرف انہیں فلٹر آؤٹ کریں گے اب فٹنس سکور نکالنے کا ایک سمپل سا فارمولہ یہ ہوتا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری ریکوائرمنٹس جو ہم نے تھی اس بندے کی ساتھ کتنی میچ کر رہی ہیں مطلب ہم نے کہا جی کہ ہم پی ایچ ڈی ہمیں چاہیے تو کیا اس بندے نے پی ایچ ڈی کی ہے ہم میچ کرتے جاتے ہیں اور اگر وہ ہماری فٹنس مطلب ہماری ریکوائرمنٹس کے مطابق پورا اترتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی کہ اس کا فٹنس سکور اچھا ہے یا قریب قریب بھی آئیتا ہے ہم کہتے ہیں اس کا فٹنس سکور اچھا ہے اب فرض کریں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ایک سٹرنگ ہے ہم نے سیل ہماری ٹارگیٹ سٹرنگ ہے اور ہم نے اس تک جانا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کال ہے کال اور سیل میں جو فٹنس سکور ہم اس طرح سے کلکلیٹ کریں گے یہ سی کے ساتھ میچ ہو رہا ہے یہ اے کے ساتھ نہیں میچ ہو رہا یہ ال کے ساتھ نہیں میچ ہو رہا یہ اور یہ میچ ہو رہا ہے اور یہ ال کے ساتھ میچ ہو رہا ہے اب تین کریکٹر ان دونوں میں ایک دوسری کے ساتھ میچ ہو رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کہ اس کا فٹنس سکور 3 ہے اب ہم ایک دوسری اگزیمپل لیتے ہیں سیل کے ساتھ ہم کہتے ہیں جی کہ وال اب وال میں و سی کے ساتھ میچ نہیں ہو و نہیں ہے سیل کے اندر ا نہیں ہے سیل کے اندر ایل ہے ایل ہے اور دو ایل ادھر ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کہ اس کا فٹنس سکور 2 ہے اب فٹنس سکور جو ہوتا ہے ہمارا جو بہتر فٹنس سکور کے ساتھ جو بھی ہمارے کروموسوم ہوتا ہے وہ کمپیٹ کرتا ہے وہ ون کرتا ہے اور وہ آگے فردر آف سپرنگ مطلب چائل پیدا کرتا ہے جنریشنز کے ساتھ وہ چلتا جاتا ہے اور چائل پیدا کرتا جاتا ہے جب ایک آف سپرنگ مطلب آگے جنریشنز چلتی ہیں وہ آگے اس سے مزید بہتر آف سپرنگ پیدا کرنا چھوڑ دیتا ہے مطلب بنانا چھوڑ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تقریباً اپٹیمل سلوشن پہ پہنچ چکے ہیں ہمیں اس سے زیادہ اپٹیمل سلوشن نہیں ملے گا تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری پاپولیشن جو ہے نا وہ تنورجڈ ہے تنورجڈ یہ ہے کہ مطلب ہم نے کہا جی کہ اس سے زیادہ اب ہم مزید آگے فردر امپروومنٹ نہیں کر سکتے تو ہم کہتے ہیں جی بس چلیں جی اب یہاں پہ رک جاتے ہیں اور یہ فٹنس سکور ہے اور جو بھی آپ کو فٹنس سکور میکسیمم ملے گا وہ اپٹیمل سلوشن ہوگا آپ کا نا اس تک پہنچنے ہماری پروبلم کے یہ ہمارے سلوشن تک پہنچنے کے لئے وہ اپٹیمل سلوشن ہمارا وہ ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں اپریٹر آف جنیٹک ایلگوریتم اب ہم آتے ہیں ایلگوریتم کی ورکنگ کی طرف کہ وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں اب بیسیکلی اب ہم یہاں پر دیکھیں تو پہلے جو کروموسومس تھے ان کروموسومس نے کیا کرنا تھا انہوں نے مطلب ان کو فٹنس سکور کیلکولیٹ ہونا تھا پھر اس فٹنس سکور میں سے ہم نے سلیکٹ کرنا تھا ہم کہتے ہیں جی کہ یہ بننین چلو پی اٹی کی ہوئے ہم ٹھیک ہے یہ ہمارے بیسیک کرائیٹریہ پر پورا ہوتا رہا ہے ہم نے سلیکٹ کر لیا اسے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی کہ ہم اس کے بعد کروس آور اپریشن آتا ہے اب دو پیرنٹس جب واپس میں ملتے ہیں تو اس میں ان کے کروموسومس آپس میں کروس آور کرتے ہیں اب کروس آور دو طریقے سے ہو سکتا ہے ایک نیا آف سپنگ پیدا کرنے کے لیے ایک ہوتا ہے سنگل پوائنٹ کروس آور اور ایک ہوتا ہے ملتی پوائنٹ کروس آور سنگل پوائنٹ کروس آور کیا ہوگا کہ ہم یہاں پر فرض کریں ہم ایک لائن کھینچ دیتے ہیں یہاں پر ہم کہتے ہیں جی کہ یہ اس سے آگے ہم کروس آور کریں گے تو وہ کیا کرے گا کہ یہ والے اس کے اگلے جینس لائے گا اس کے ساتھ لگا دے گا اور یہ والے اس کے ساتھ لگا دے گا تو ہم اس چیز کو کہتے ہیں کروس آور اب یہاں پر دیکھیں ایک کروس آور کے پیرنٹ ون ہے اس میں جو بی سی ڈی ای جینس ہیں انہوں نے کروس آور کرنا ہے ایف جی ایچ کے ساتھ ایف جی ایچ پہلے آیا اس کے بعد جناب بی سی ڈی آگیا اس کے ساتھ اور یہ ملٹی پوائنٹ آف سر کروس آور اپریشن ہو گیا ہمارے پاس اس کے بعد ہم نے اس پیرنٹ ٹو میں سے اے جینس کو پکڑا اور اس کے آگے لگا دیا اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہم جیسے کہ میکس ون میکس ون ایک اپریشن ہوتا ہے یا ایک الگو ریدم ہے جس میں ہم میکسیمائز کرتے ہیں اپنے نمبر کو ہم پرابلم تک پہنچنے کے لیے ہم ایک چھوٹی سے ایکزیمپل لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے مطلب ایک ٹوس کرنا ہے کوئن کو رول کرنا ہے اور مجھے چاہیے جناب ہیڈس چاہیے مجھے تو اس میں ہیڈس کیا ہوگا ہم میں کہتا ہوں کہ میں دس دفعہ سے کرتا ہوں اور پانچ دفعہ ہیڈ آتا ہے پانچ دفعہ ٹیل آتا ہے اب ہم اس کو بائنری میں لکھ دیتے ہیں جتنی دفعہ جہاں پر پانچ آئے گا ہم ون لکھتے ہیں جتنی دفعہ اپنے مطلب کراس آور اپریٹر یوز کرتے ہیں اور جو ہمارے بیٹر جینز ہوتے ہیں ہم ان دون پیڈنٹس کے بیٹر جینز کو ملا کے ایک نیو آف سپرنگ پیدا کرتے ہیں مطلب ایک نیو چائلڈ پیدا کرتے ہیں اب تیسرا جو آپریشن ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ہوتا ہے میوٹیشن آپریشن اب میوٹیشن آپریشن کیا ہوتا ہے کہ میوٹیشن جو ہے نا کافی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ہمارے مطلب کسی بھی سپرنگ کسی بھی آپ سپرنگ کی کریکٹریسٹی کے لئے اب میوٹیشن میں مطلب میوٹیشن ہوتی کیا ہے افیکٹ کیسے کرتی ہیں میوٹیشن بیسیکلی یہ ہی ہوتی ہیں کہ ہمارے کوئی بھی جنیٹک ڈیزیز کوئی اکر کرنی ہوتی ہے مطلب کینسر ہونا ہوتا ہے تو ہمارے جنز میں میوٹیشن ہوتی ہیں مطلب ہمارا جنز کا جو ڈی اینڈے کا سیکنس ہوتا ہے وہ ٹی سی جی اے ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی کہ ایک ہی جگہ ٹی سی جی اے میں مطلب ایک ہی جگہ ہمارے جنز کے اندر سارا ریپلیس ہو گیا سی کے ساتھ اب جب اس چیز کو ہم بولتے ہیں کہ اے ریپلیس ہو گیا سی کے ساتھ یوں تی کے ساتھ یہ جی کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں یہ میوٹیشن ہوئی مطلب چینج ہوا اب اس میوٹیشن کے ریزلٹ میں جب ہمارا وہ جین ٹرانسپلیٹ ہوتا ہے تو وہ کوئی ایسی پروٹین کریئٹ کرتا ہے جو ایک ڈیزیز کوز کرنے لگ جاتی ہے اب اسی طرح سے ہم کہتے ہیں جی کہ یہاں پر دیکھیں بیفور میوٹیشن یہ تھا تو یہاں پر ہم نے میوٹیشن کی ایک مطلب ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے ایچ کو ہم نے ایم سے ریپلیس کر دیا یہ میوٹیشن ہے اے کو ہم نے ان کے ساتھ ریپلیس کر دیا مطلب کسی وارڈ کو کسی وارڈ کے ساتھ ریپلیس کرنا میوٹیشن ہے اب یہ تین آپریشنز ہوتی ہیں بیسیک آپریشنز ہمارے جنیٹک الگوریزم کے اندر جو ہمیں ٹارگٹ فنکشن تک لے کے جاتے ہیں ہمارے اب اس کا سوڈوکورڈ ہمارے جنیٹک الگوریزم کا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے رینڈم لی انیشیلائز کرتے ہیں پاپولیشن کو پھر وہ پاپولیشن جو بھی مطلب ہم کہتے ہیں کہ یہ پاپولیشن آگئے تھے اور ہم اس کا فٹنس سکور میئر کرتے ہیں فٹنس سکور سے یہی جو ہم نے پہلے بات کی کہ ہم فٹنس سکور کیسے میئر کرتے ہیں یہ ہم پہلے دیکھ چکی ہیں اس کے بعد جب تک کنورجنس نہیں ہوتی مطلب ہمیں اپٹیمال سلوشن نہیں مل جاتا یا کوئی ایسا آف سپرنگ پیدا نہیں ہوتا جو مطلب ہونے چھوڑ دیتا ہے کہ جو پہلے باروں سے بہتر ہو تو ہم کہتے ہیں یہ کنورج ہو گیا جب تک کنورج نہیں ہوتی ہماری سپیس ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک پیرنٹ کو سیلیکٹ کریں پاپولیشن میں سے مطلب جو ہم نے رینڈم لی پاپولیشن جنریٹ کروائی اس کے اوپر کروس آور اپریشن لگائیں اور ایک نیو پاپولیشن کریٹ کریں اس کے بعد میوٹیشن کریں اس کے اوپر اور پھر دوبارہ سے فٹنس سکور اس کا کلپولیٹ کریں اور تب تک یہ کام کرتے جائیں جب تک ہماری ہم اپٹیمال سلوشن تک نہیں پہن جاتے یا کنورجنس نہیں ہوتی اس کے ایک فلو ڈائیگرام آسانی کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے جنریٹ کی انیشیل رینڈم پاپولیشن اس کے بعد اس کا کلپولیٹ سکور کیا اور فٹنس سکور کو کلپولیٹ کیا اور ہم نے دیکھا کہ کیا ہمارا فٹنس سکور مطلب بلکل زیرو ہے ہم بلکل اس کے برابر پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے ہم اپٹیمال سلوشن پہنچ چکے ہیں اگر تو وہ کہتے ہیں نہیں تو پھر ہم کہتے ہیں جی اگر وہ کہتا ہے یس تو پھر ہم کہتے ہیں چلو بھی انڈ کر دو ہم پہنچ گئے ہیں اپٹیمال سلوشن تے اگر وہ کہتا ہے نہیں تو پھر ہم کیا کہتے ہیں جی کہ ہم دیکھتے ہیں الگوڈیزم مطلب ہمارا چلتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ سیلیکشنز کرو ان انڈویزیولز کی مطلب آگے فرتر جو بہتر ہیں مطلب ہم کہتے ہیں جی کہ ہم الیٹیزم اسے بولتے ہیں جو بیٹر ٹین پیرنٹس ہیں ان کو اٹھاؤ پھر ان کے اوپر جنیٹک اپریشنز وغیرہ مطلب جس میں کروس آور اور میوٹیشن وغیرہ لگاؤ اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرو پھر دوبارہ اوپر جائیں گے ہم فٹنس کوڈ کلپلیٹ کریں گے اگر وہ سیٹیسفائی کرتا ہے تو ختم ادروائز یہ سارے کا سارا پروسیس دوبارہ ریبیٹ ہوگا اب ہم آتے ہیں جناب اس کی آگے فردر پائیتھن کوڈ ایمپلیمنٹیشن کی طرف ہمارے پاس ایک پرابلم ہے ہمارے پاس ہم نے ایک سرٹرنگ ہے ہمارے پاس جس میں ہم نے لکھنا ہے ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارا ہم نے اس تک پہنچنا ہے ایک سرٹرنگ جنریٹ کروانی ہے ہم کیا کریں گے ہماری پاپولیشن یا ویلیڈ جین کیا ہوگا ہمارے جتنے بھی کریکٹرز ہیں اے بی سی کے چھوٹے کریکٹر مطلب سمال لیٹر اور کپیٹل لیٹر اس کے بعد جتنے ڈیجٹس ہیں اس کے پاس جتنے سپیشل کریکٹرز ہیں وہ ساری ہم اپنے پاپولیشن جنریٹ کرنے کے لیے ہم ایک پیلیڈ جین پنسیڈر کر لیتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں پاپولیشن سائز ہنڈرڈ رکھتے ہیں کہ مطلب ہنڈرڈ ایک رینڈم نمبر جنریٹ ہوں گے رینڈم کرومو سومز ہنڈرڈ جنریٹ ہوں گے پیٹنٹس ہنڈرڈ جنریٹ ہوں گے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہ ہم نے کلاس منائی جس میں کیا کرتا ہے یہ کرومو سومز پاپولیشن کو ریپریزنٹ کرتا ہے اس سے ہم ایک رینڈم جن کریئٹ کروائیں گے جس کی لینڈ کتنی ہوگی ہمارے ٹارگٹ جن کے برابر مطلب اب یہاں پر ہمارا ٹارگٹ جن کے جو لینڈ تھی یہ آئی لا فقط سوفٹ جو بھی تھی ہمارا یہ فنکشن کیا کر رہا ہے اس جن کی لینڈ کے برابر ہمارے وہ کریئٹ کر دے گا کرومو سومز کو اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں اس کے بعد فردر ہم الگوریزن میں بھی اگر دیکھیں تو ہم ایک نیو آف سپرنگ پر کریں گے کریئٹ اور اس کے ہم فیٹنس سکور کیلکولیٹ کریں گے اب یہ ہم فنکشن بناتے ہیں ہم کہتے ہیں جی کہ فیٹنس سکور کیلکولیٹ کرنے کے لئے ہم نے یہ پرابیلٹی لگائی اگر پرابیلٹی ہماری جو ایک رینڈم پرابیلٹی ہمیں نیشلائز کرواتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی کہ اگر وہ زیرو less than 0.45 ہے تو جو پیرنٹ 1 ہے نا اس کے کروموسوم اس کو چائلڈ کے کروموسوم میں اپینڈ کر دو اگر وہ پرابیلٹی 0.90 سے کم ہے تو پھر پیرنٹ 2 کے کروموسوم کو اس میں اپینڈ کر دو ادر وائز جیسے ہی وہ ہمارے پاس آیا تھا مطلب آف سپرنگ جیسے تھا اسے ویسے کار ویسے ہی رہنے لو اس کے بعد فیٹنس سکور اس کا کیلکولیٹ کرو فیٹنس سکور کیلکولیٹ کر رہے کہ اس کو دوبارہ اسی پروسیس میں سے گزار ہو اچھا اب یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ہم مطلب اب چونکہ ہماری جو پاپولیشن بور اینڈم جنریٹ ہو رہی ہے تو ہم یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر دفعہ اتنی ہی جنریشنز میں یا اتنی ہی آئیٹریشنز میں ہمیں آپٹیمل سلوشن پروائیڈ کریں ہم ابھی نہ کوٹ چلا کے اس کا دیکھیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ مطلب ہم آئی لف فکت سوفٹ کو بھی بار بار ایگزیگیوٹ کریں گے اور اس کی ہر دفعہ جنریشنز نمبر آف جنریشنز ڈیفرنٹ ہوں گی آپٹیمل سلوشن تک پہنچنے کے لیے اب یہ اس کا مین کورڈ ہے ہم نے جنریشن 1 سے سٹارٹ کیا فاؤنڈ میں ہم نے یہ چیک لگایا مطلب ایک گیٹ بنایا جس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم پہنچ چکے ہیں آپٹیمل سلوشن تک اس کو ہم نے فالس رکھا پاپولیشن کی ہم نے ایک لسٹ کھالی لسٹ انیشلائز کروائی اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہم نے انیشل کروانا شروع کر دیا اپنی پاپولیشن سائز کے مطابق جو ہم نے پاپولیشن سائز اوپر ہنڈرڈ رکھا تھا اس سلائیڈ میں ہم نے اتنی سائز اس رینج تک ہم نے اپنی اس کلاس سے پاپولیشن مطلب کروموسوم جنریٹ کروائی اس کے بعد ہم لوپ میں آگئے ہم نے کہا جی کہ پاپولیشن کو نہ سورٹ آؤٹ کرو سب سے پہلے اور دیکھو کہ کیا پاپولیشن کا جو زیرو انڈیکس ہے مطلب جو سورٹ آؤٹ کیا جب ہم نے اسے سینڈنگ آلڈر میں تو ہم نے دیکھا کہ کیا جو اس کا ہے اس کی فیٹنس سکور لیس دن زیرو یہ ایکول ٹو زیرو ہے اگر تو زیرو ہے تو ٹھیک ہے اسے ختم کرو اس کا مطلب ہے ہم آپٹیمل سلویشن پہ پہنچ چکی ہیں اگر نہیں ہے تو ایک نیو جنریشن کرو اس میں ایلیٹی سیزم کا اپریشن پر فارم کرو اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ ٹوپ ٹین پرسنٹ جو ہیں اوپر والے وہ اٹھا لو اس کے بعد ان ٹین پرسنٹ اسے پاس کرو اور اس میں چائلڈ کریٹ کرو جو کہ ہمیں لے جائے گا اس فنکشن کے اوپر اس سرشولڈ سے گزرے گا اور اس سرشولڈ سے گزرنے کے بعد ہماری جو پاپولیشن بچے گی وہ نیو پاپولیشن ہوگی پھر وہ لوپ ختم ہوگی ہمارا اور وہ لوپ پھر یہ پروسیس ہمارا چلتا رہے گا انٹل ہم اپنے فیٹنس سکور زیرو تک پہنچ نہیں جاتے یہ مطلب کافی اچھے طریقے سے پرفارم کرتا ہے اس کے بعد یہ ہمارے ایسے ڈیٹا سیٹ پر بھی کام کرتا ہے جس میں نوئز ہوتی ہے مطلب جہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مشین درننگ کے الگوریتم صحیح پرفارم نہیں کرتے وہاں پر بھی یہ بہتر پرفارم کرتا ہے اور اپٹیمیسٹک لارج سپیس میں سے بھی ہمیں اپٹیمیسٹک سلوشنز ہمیں فائنڈ کرنے میں نہ ہیلپ ہوتا ہے اس کے بعد اس کے اپلیکیشنز کے ہیں ریکرنٹ میورن نیٹورک میں یہ یوز ہوتا ہے مطلب ہمارے بیک پروپوگیشن کے لیے موٹیشن ٹیسٹنگ میں ہوتا ہے کوڈ بریکنگ میں ہوتا ہے یہ ریکورڈ بغیرہ ہوتے ہیں اس کے بعد سگنل پرسیسنگ میں یوز ہوتا ہے اور درننگ فزی رولز بیس پروبلمز بغیرہ کے لیے بھی یہ یوز ہوتا ہے ہم اس سے آگے مزید ہم کوڈ کو رن کر کے دیکھ لیتے ہیں تو اب ہم جو کوڈ رن کرنے جا رہے ہیں پائتن کا اس میں میں آپ کو یہ کوڈ رن کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس کوڈ ہے جی اس میں بھی یہ وہی کوڈ ہے جو میں نے اپنے سلائٹ میں شو کروایا ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے ایک دفعہ اس کو کلکولیٹ کیا مطلب آئی لاب فکت سوفٹ کو تو یہ 33 جنریشنز میں یہ کوڈ کمپلیٹ ہوا مطلب فٹنس کو اور زیرو تک پہنچے ہم اسے دوبارہ ایکزیکیوٹ کرتے ہیں چونکہ پاپولیشن ہماری رینڈم جنریٹ ہو رہی تھی اس لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر دفعہ اتنی جنریشنز میں کرے اب یہ پر دیکھیں یہ 149 جنریشن میں کمپلیٹ اور آئی لاب فکت سوفٹ اب ہم دوبارہ اسے ایکزیکیوٹ کرتے ہیں اسی کوڈ کو تو یہ 101 جنریشن میں اور پھر سے کرتے ہیں تو یہ 102 میں ہو رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پاپولیشن سائز ہے وہ ہنڈرٹ یہاں پر جو ہم نے دیکھا کہ وہ کیا کرتا ہے کہ سب سے پہلے وہ جو نیشیلائز کرے گا سب سے پہلے مطلب اسی سائز کے ہمارے کوڈ میں نیشیلائز کر رہا ہے سیم سائز ہے وہ ہی جو ہمارے نمبر نمبر اف کریکٹر آئی لاب فقط سوفٹ کے تھے وہ نمبر اف کریکٹر اس کے بھی ہیں پھر ان کو یہ مزید بہتر کرتا جاتا سلوشن کی طرف جاتا جاتا کونسے اپریشن لگا کے جو ہم نے ڈسکس کیے تھے میوٹیشن اپریشن اور کروس آور اپریشن یہ دیکھیں یہ آپ آہستہ آہستہ اگر ہم نیچے جاتے ہیں تو یہ بہتری کی طرف جاتا جاتا مدلہ میوٹیشن کرتا جاتا ہے ہمارے ٹارگٹ کی طرف جاتا جاتا ہے اب یہ دیکھیں اور یہ یہاں پر انڈ پہ آکے یہ ہمارے آپ ٹیمیل سلوشن پہنچ جاتا ہے ڈسکیو 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 ڈسکیو